بلدیاتی الیکشن کے بعد اسلامی کے تحفظات دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوا قبول کریں گے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی یہ پرانی روشہ اور سیاست ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے کراچی میں اگر ہمارے منڈٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پورے سندھ میں دماغ دم بس کلندر ہوگا ہمارے منڈٹ کو چوری کیا گیا کراچی کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا جماعت اسلامی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور ایک بار پھر شہر کی سیاست کو کسی اور طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا منڈٹ تسلیم نہ کیا گیا تو دماغ دم مست کلندر ہوگا راہنما پیپلز پارٹی سینیٹر آجز دھامرا کا بخالفین کو دو چک پیغام کہتے ہیں کسی نے دھرنے دیئے تو ہمارے کارکنوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ماضی میں گراچی میں پیپلز پارٹی کا منڈٹ چوری کیا گیا جماعت اسلامی گراچی کی سیاست کسی اور طرف دھکیل رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے دوران ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات کے پرچے کٹ گئے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی اور بلال غفار سمیت دیگر نامز دہشتگردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات بھی شامل خاتون ریٹرننگ افسر پر حملے کا مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدیت میں درج کر لیا گیا تحریک انصاف کا نگران وزیراعلا کے نام پر بھی یوٹرن نصیر خان کا نام راک کر دیا عمران خان سے پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کی ملاقات میں نوید چیما اور احمد نواف سکھیرا کا نام فائنل کر لیا گیا اب بوری وزیراعلا کی تقروری کے لیے چھے رکنی پارلیمانی کمیٹی کا نوٹسکیشن جاری حکومت کی طرف سے اسلم اقبال راجہ بشارت اور حاشم جوابخت شامل حمزہ شہباز کی نمائندگی ملک احمد خان حسن مرتضی اور ندیم کا امران کریں گے سپیکر نے کمیٹی کا اجلاس کل تین بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا لندن میں مسلم لیگنون کی اہم بیٹھک حسن نواز کے دفتر میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز، رانہ سناولہ، جاوید لطیف سمیت دیگر کی شرکت اجلاس میں اہم فیصلے متوقع مسلم لیگنون کی سینئر نائب صدر مریم نواز 29 جنوری کو لندن سے لاہور پہنچیں گی لیکن حنواؤں نے اس تقبال کی تیاریاں شروع کر دیں میاں صاحب کی پولیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے سر؟ میں تمام حکومت کی پولیسیوں کے ساتھ ہوں پیمل این میں ہو اس کی پولیسیوں کے ساتھ حکومت کے حصہ نہیں ہے سر آپ تھوڑا سائلے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سائلے لیں میں بالکل سائلے لائٹ نہیں حکومت میں نہیں ہوں حکومت میں نہیں ہوں سر آپ نے جیل کٹی ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے جیل کٹی ہے تو آپ لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو اس کو کیوں نہیں سننا جا رہا خاص طور پر پارٹی اختلافات کی افاہوں سے متعلق سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا موقف سامنے آ گیا 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا پارٹی میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں وزیراعظم نہیں بننا چاہتا لیگی راہنما نے کہا کہ جیلیں کٹنے والے اور پوائنٹ آف ویو دینے والے اور ہوتے ہیں وہ 35 سے نہیں وہ 17 سے لڑے اس دفعہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بلکل اس کا پٹا کھول دیں گے کہ وہ جتنے حلکوں سے لڑنا چاہے الیکشن لڑے اور زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی کیونکہ دو مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جانر الیکشن جو انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے پارٹی کے تنظیمی حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے تو ان تمام موضوعات پہ جو ہے وہ نیا نواز شیف صاحب سے ڈائیڈس لیں گے پی ڈی ایم زمنی نہیں جانر الیکشن لڑے گی مزرد داخلہ رانہ سناؤلہ نے واضح کر دیا بولے امران خان 35 ہلکوں سے الیکشن لڑے یا ستر سے اس مرتبہ اس کا پٹھا کھول دیں گے کنظیمی معاملات اور سیاسی صورتحال پر نواز شریف سے رہنمائی لیں گے جن ارکان نے اتمنان کروایا ان کے اسطیفے منظور کیے سپیکر کومی اسیملی راجہ پر ویزر شرف کہتے ہیں پی جی آئی کے بہت سے ارکان نے رابطہ کر کے کہا وہ بھی سوچ رہے ہیں اسطیفے منظور نہ کیے جائیں اسطیفے منظور کرو تو بھی شور مت جاتا ہے نہ کرو تو بھی شور مچا دیتے ہیں گھومت پی ٹی آئی کی قوم اسیملی میں واپسی رکھنے پر ڈٹ گئی تحریک انصاف کے ایم این ایس کی واپسی رکھنے کے لیے کل ہونے والا اجلاس ملتوی اجلاس ری شاڈول کر کے اگلے ہفتے بلا لیا تو ہم کتنی دیر تک اپنے یہ سفر خود ہی کاٹتے رہیں گے اپنی شاخیں کتنی دیر تک خود کاٹیں گے اب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو لے کر آنا ہے اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں ہمیں آئی ایم ایف پہ ان انصار نہ کرنا پڑے دوسرے ممالک پہ ان انصار نہ کرنا پڑے ہم ادھار کے اوپر ہم کرزوں کے رول آور کے اوپر ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے زخیرہ شدہ ڈالر مارکٹ میں لائے جائیں تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہ پڑے وسائل نہ بڑھائے گئے تو پورا ٹیکس کرزیں لٹانے میں لگ جائے گا وفاقی وزیر ایسن اقبال کہتے ہیں آئی ایم ایف اور دیگر ممالک پر ان انصار کم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے دوست ممالک امداد اور کرز پر زیادہ دیر چل نہیں سکتے سیاسی استحقام لانا ہوگا اپنی شاخیں کب تک کارتے رہیں گے پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں اور ہم پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں عالمی بینک کے قرض موخر کرنے پر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان نیٹ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ جانتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں دو طرف رابطوں میں ان موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی عالمی بینک کے مینجنگ ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات پاکستان کے عالمی بینک کے ساتھ امور کا جائزہ لیا گیا بلاول بھٹو نے جنیوہ کانفرنس کے دوران عالمی بینک کے دو ارب ڈالر کے وعدے کو سرہا عالمی بینک کے پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکتدار کے طور پر اہم کردار کی تاریخ ورل بینک نے پاکستان کے لیے فنڈ کی منظوری روکنے کی خبروں کو مسترک کر دیا کانٹری ڈائریکٹر ورل بینک کا کہنا ہے پاکستان کے لیے فنڈ کی منظوری روکنے کی خبریں بے بنیاد ہیں بورڈ غور و غورس کے لیے پروجیکٹ کی تجاویز کے تبادلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے تمام مجاوزہ آپریشنز اور ان کی رکوم سے متعلق بورڈ کی منظوری کی تاریخیں واضح ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈرن نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا سابق فروری تک فرائض سر انجام دیں گی جبکہ نیوزیلینڈ میں عام انتخابات روہ ساتھ اکتوبر میں ہو دوہزار سترہ میں منتخب ہونے کے بعد جسنڈا آرڈرن نے سنتس سال کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین وزیراعظم ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا افغانستان میں سردے کی شوید لہر مختلف صوبوں میں ستر ہزار سے زائد مویشی حلاق ہو گئے صوبہ بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتکہ، حراق، کندھار اور فاریاب میں صورتحال اپتر افغان حکم کے مطابق پانچ ہزار خاندانوں کو خوراک اور دیگر امداد فراہم کر دی ہزاروں لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر مہک پہ موسمیات نے بارشوں کی نویت سنا دی ملک کے بیشتر شہروں میں 21 سے 25 جنوری تک بادل برسیں گے اسلام آباد، لاہور، ساہیوال، سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوگی خیبر پاکتونکوان، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی ابرے کرم برسے گا پہاڑی علاقوں میں شدید برباری کی بیشکو موسیقی موسیقی